پیر ساوی شاہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتے لیکن بادشاہگر ہوتے ہیں۔ وہ جدی پشتی جاگردار تھا اور اپنے بڑوں کی طرح وہ بھی اپنی حاکمیت پوری مضبوطی کے ساتھ علاقے پر رکھے ہوئے تھا۔ ان جاگرداروں کی حاکمیت کی بنیاد صرف دو بات اوپر ہوتی ہے۔ ایک وہ عوام کو شعور نہ آنے دے اس کے لئے انہیں تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتے انہیں وہ وسائل ہی مہیا نہیں کرتے جن سے نئی نسل تعلیم حاصل کر کے شعور حاصل کر سکے۔ عوام کو اس قدر غربت میں رکھتے ہیں کہ وہ روٹی ہی کے چکر میں سے باہر نہ نکلیں۔ چونکہ زمین انہیں جاگرداروں کی ہوتی ہے اس لئے کسی کو بھی روٹی کے چکر سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ اگر کوئی اپنی محنت سے کما لے تو اسے یوں بھساتے ہیں کہ اس کا سارا پیسہ دھانے کو چہرے میں لگ جاتا ہے۔ اس طرح مزید کے ہتھکنڈے ہیں جن سے وہ عوام کو شعور نہیں لینے دیتے۔ دوسرا بنیاد خوف پیدا کر دینا ہے ان کی حاکمیت میں کوئی شخص بھی ان کے حلاف سوچتا ہے۔ تو آواز بلند کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اسے دوسروں کے لئے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ یوں وہاں پر وہ طبقہ پیدا ہوتا ہے جو ان جاگرداروں کی جی حضوری میں اپنا مطلب اور مقصر نکالتے ہیں۔ مقامی مجرم اشتہاریوں کو پناہ دیتے ہیں لیکن ان جاگرداروں کو ان پر بھی اتوار نہیں ہوتا۔ یہی وہ وجہ ہے جہاں سے راکھو جگہ ملتی ہے وہ اپنے بندے ان جاگرداروں کو دیتے ہیں۔ وہ وہاں رہ کر ان مقامی مجرموں اشتہاریوں کی نگرانی کرتے ہیں انہیں ساتھ ملاتے ہیں ان سے کام بھی لیتے ہیں اور خود وہاں رہ کر حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور وار کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ جاگرداروں کے پاس یہی وہ طبقہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنی سیاسی محالفین کو کنٹرول کرتے ہیں یوں وہ اپنے علاقے میں بلا شرکت غیرے حاکم بنے ہوتے ہیں۔ وہاں کوئی ریاستی قانون اثر نہیں رکھتا وہاں قانون بھی انہی جاگرداروں کی طاقت بن جاتا ہے یوں عوام دبی کچھلی ان کی حاکمیت کے نیچے سانس لینے پر مجبور ہوتی ہے۔ پیر ساوی شاہ کے علاقے میں اس کا ایک بڑا محالف ہاندان بھی تھا جو ہمیشہ اس کے محالف الیکشن لڑتا تھا لیکن پچھلی ایک دہائی سے ان میں سے کوئی ایسا مرد نہیں رہا تھا جو الیکشن لڑ سکے۔ پہلے اس ہاندان کا سربراہ قتل ہوا پھر اس گھر کا بیٹا مارا گیا جس کی بیوہ اور دو بیٹے تھے اس بیٹے سے چھوٹی ایک بہن تھی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اس بار اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے گی دوسرے لفظوں میں اس نے پیر ساوی شاہ کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ اس علاقے میں اگر کوئی باغی ہے تو وہ ہے سنہان اس رات سنہان اسلام آباد سے ملتان ائرپورٹ پر اتری اسے لینے کے لیے اس کا سیکیورٹی گارڈ علی باش موجود تھا وہ جیسے ہی لاؤنج میں آئی اس کی نگاہ علی باش پر پڑی وہ اس کی جانب بڑھایا تھا اس نے ہموشی سے سنہان کا سامان پکڑا اور اس کے ذرہ سا پیچھے چل دیا ائرپورٹ سے باہر چند سیکیورٹی گارڈ کھڑے تھے انہوں نے سنہان کو گھیرے میں لے لیا وہ فوراں گاڑی میں بیٹھے اور چل دئیے سنہان کی ڈرائیونگ علی باشی کرتا تھا وہ پورویل کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی جبکہ ان کے آگے اور پیچھے دو سیکیورٹی کی گاڑیاں تھی انہیں ملتان ائرپورٹ سے اپنی حویلی تک تکرمین ڈھیڑ گھنٹا لگتا تھا یہی مشکل ترین مرحلہ ہوتا تھا وہ آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ڈرائیونگ کر چکے تھے ان کے درمیان ہاموشی تھی تب ہی سنہانی بڑی سنجیدی سے پوچھا علی باش بڑے ہاموش ہو کہ اس بار میری حسن کی تعریفت نہیں کرو گے مجھ سے اپنی محبت کا ازار نہیں کرو گے بی بی جی آپ جانتی ہیں میں آپ کا سیکیورٹی آر کیوں بنا ہوں بھی زندگی کا مقصد آپ کی اس محسومانہ اور غم زدہ حسین چیرے کو مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا مجھے آپ سے عشق ہے لیکن سڑک پر نگاہیں جمائیں وہ یہ کہتا ہوا ہاموش ہو گیا لیکن کیا سنہانی اسی سنجیدی سے پوچھا دشمن بہت طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں الیکشن میں جیتنا اتنا ہی دور ہوتا جا رہا ہے جتا ہم آسان سمجھتے ہیں اس نے علچے ویلہچے میں کہا میں سب جانتی ہوں میں اس بارے میں آگا ہوں جو وہ نوجوانوں کو اپنی قریب کر کے انہیں جس راہ پر لگا رہے ہیں لیکن علی بہت شک مجھے یہ بتاؤ کہ ہم ڈر جائیں ہاموش ہو جائیں اس نے دبے دبے غصے میں کہا تو وہ تیزی سے بولا نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک بات میں جانتا ہوں دشمن جتنا بھی طاقتور ہوتا ہے اس کی بہت ساری کمزوریاں پھر بھی رہتی ہیں بس انہیں پکڑنا ہوگا تو پھر کون پکڑے گا ان کی کمزوریاں سنہانی تیزی سے پوچھا یہ میں نہیں جانتا اس نے علشتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے پیار سے بولی علی بش میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو تمہاری یہ محبت سمجھ سے بھی بالاتر ہے اور شک سے بھی لیکن ایک بات یاد رکھنا سنہان نہ تمہیں بھولتی اور نہ اپنے دشمنوں کو فکر نہ کرو بہت جلد ان کا حاتمہ ہونے والا ہے تم دیکھو گے وہ لوگ اپنی سیاست کرنے میں اور لوگوں میں ہو فیلانے کے اب خل کر سامنے آ رہے ہیں ابھی دیکھا سڑک کنارے انہوں نے جو ہوتل بنا لیا ہے وہ سراغ سر غیر قانونی ہے اور وہاں کیا ہوتا ہے اب سامنے آنے لگا ہے علی بحش نے کہا تو وہ بولی میری سامبار میں جو اتنے دن لگائے ہیں یوں ہی نہیں ہے میں بہت کچھ لے آئی ہوں بس تم اپنی آنکھیں کھلی رکھنا دیکھنا اب کیا ہوتا ہے سچ بی بی جی وہ خوش ہوتا ہو بولا تمہاری قسم علی بحش اس نے پیار برے لہجے میں کہا تو علی بحش کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوگی وہ سڑک پر نگاہیں جمعیں فور ویل بگاتا چلا جا رہا تھا وہ ہوئے لی پہنچے تو وہاں وہی نہ آسودہ سی ویرانی چاہی ہوئی تھی اس کی بیوہ بھابی ویران آنکھوں سے اس کی منتظر تھی وہ ان سے ملی سوہے ہوئے پتیجے اور پتیجے کو پیار کر کے ان کے پاس پیٹھ گئی وہ تھوڑی دیر ان سے باتیں کرتی رہی پھر بھابی نے اٹھتے ہوئے کہا فریش ہو جاؤ کھانا لگا دیتی ہوں نہیں بھابی آپ ارام کرو میں کچھ دیر بعد کھانا کھاؤں گی کچھ مہمان آنے والے ہیں کون سے مہمان بھابی نے بے ساہتا پوچھا تو وہ چند لمحے ہموش رہی پھر اپنی ماں اور بھابی کے جانب دیکھ کر نفرت بھرے لہجے میں بولی میں آج سے اس لڑائی کا آغاز کرنے والی ہوں جس کی قسم اس وقت اٹھائی تھی جب میرا بھائی ہون میں لطپت میرے سامنے پڑا تھا آپ دونوں اسے لڑی سے الگ لگ رہیں گی کوئی سوال نہیں کریں گی اگر ممکن ہو تو بچوں کو لے کر آپ اسلام آباد چلی جائیں کیونکہ آپ سب میری کمزوری ہو اور میں نہیں چاہتی دشمن میری کسی کمزوری سے فائدہ اٹھائے میری دعا ہے میری بچھی تم اپنی لڑائی میں کامیاب ٹھہرو ہم یہی رہیں گی لیکن جب تم سمجھو کہ ہم یہاں نہیں رہنا چاہیے تو ہم چلی جائیں گی اس نے ماں اس کی ماں نے تھر تھراتے ہوئے لہجے میں کہا اور کوئی سوال نہیں ہوگا بھابی نے ساری بات سمجھتے ہوئے کہا تو مطمئن ہوگی ماں اور بھابی دونوں بچوں کو لے کر چلیں گے وہ بھی اپنے کمرے میں چلے گی وہ فریش ہو کر کشتیر بیٹ پر لیٹی رہی لیکن بے چین رہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ گئی جہاں سے حویلی کا مین گیٹ دکھائی دے رہا تھا سیکیورٹی والے وہاں موجود تھے پوش تکاتی سڑک سے ہٹ کر لان میں علی بہش ٹل رہا تھا علمات میں سنہاں کو اس پر بہت پیار آیا وہ اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا اسی وجہ سے اس کی سیکیورٹی میں شامل آیا پھر وہ اپنا مقام سنہاں کی نگاہوں میں بنانے میں کامیاب ہو گیا یہاں تک کہ وہ بھی اسے دل دے بیٹھی وہ جانتی تھی کہ جس وقت بھی اس نے علی بہش کو اپنے دل کی بات کہہ دی اسی دن معاملات کچھ دوسرے ہی ہو جائیں گے ابھی وہ اپنی توجہ صرف اپنے دشمن پر اپنا چاہتی تھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ گیٹ سے باہر دو گاڑیاں آن رکی علی بہش تیسی سے باہر کی جانے لکھا انہی لمحات میں اس کا سیل فون برج اٹھا ہم گیٹ پر ہیں میں دیکھ رہی ہوں اس نے گاہر فون بند کر دیا اگلے ہی لمحی اس نے علی بہش کو کھال ملا دی وہ کھڑکی سے ہٹ کر لونج میں آئی تو مہمان داہلی دروازے سے اندر آ چکے تھے آنی والے مہمان سلمان جنید اکبر مراد حسن علی نواز گیت بانیتہ گور نووین گور سندیب گور اور مہک تھے سنہا کی نگاہیں بتا رہی تھی کہ وہ سب ان کے لئے اجنبی تھے اسے باری باری سب سے ہاتھ ملایا اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا علی بہش انتظامات میں لگ گیا تھا ایسے میں ولید احمد اندر آ گیا سنہا کی نگاہیں اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں وہ والہانہ اس کی جانے بڑھتے ہوئے بولی آپ نے تو بالکل اپنے وادی کے مطابق پورے وقت پر پہنچے ہیں میں آپ کی بین تہاں شکر گزار ہوں اس کی یوں کہنے پر ولید ہنس دیا پھر ایک جانے بانیتہ گور کے ساتھ سوپے پر جا بیٹھا وہ بھی سامنے سوپے پر بیٹھ گی تب ولید احمد نے کہا تمہاری حیرت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں جتی میری ہو رہی ہے کہ یہ لوگ یہاں پر ہیں میں ان سب سے جونئر ہوں بہت چھوٹا تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو یہ کون لوگ ہیں تم یہ اسے کہنا چاہا تو بانیتہ گور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا بچے ولید ان تعریفوں سے پیٹ برنے والا نہیں نہ تمہاری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس کی یوں کہنے پر سب ہنس دیئے سنہ ہاں نے گردن گھما کر دیکھا تو علی بخش نے آ کر کہا کھانا لگ گیا ہے جی یہ ہوئی نہ بات بانیتہ گور نے کہا اور اٹھ گئی وہ سب کھانے کی میز تک جا پہنچے کھانے کے دوران تعریف چلتا رہا ولید احمد نے اب تک جو تین سو تیرہ لوگ تیار کیے تھے اور سیاسی طور پر انہیں تربیت کے مراحل سے گزارا تھا سنہ ہاں بھی ان میں سے ایک تھی سیاسی طور پر کوئی کتنا بھی زیرگ بالک نظر اور تجربہ کار ہو وہ اس وقت تک کسی کے کام کا نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچھے کوئی طاقت نہ ہو اور وہ اسمبلی تک نہیں پہنچ پاتا ورنہ اسمبلی میں انگوٹھا چاپ لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں حالانکہ انہیں وہاں قانون سازی کرنی ہوتی ہے اور انہیں قانون کی افجد سے بھی واقفیت نہیں ہوتی اگرچہ یہ اپنے لوگوں کو قوت دینے کی ایک کڑی تھی لیکن اس کے ساتھ ایسا معاملہ بھی شامل ہو گیا جو ملک کی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا تھا کچھ عرصے پہلے ولید نے سنہاں کے بارے میں بتایا تھا لیکن مناسب وقت کا انتظار کیا جاتا اگرچہ یہ اپنے لوگوں کو قوت دینے کی ایک کڑی تھی لیکن اس کے ساتھ ایسا معاملہ بھی شامل ہو گیا جو ملک کی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا تھا کچھ عرصے پہلے ولید نے سنہاں کے بارے میں بتایا تھا لیکن مناسب وقت کا انتظار کیا جانا انہی دنوں پیر ساوی شاہ کے علاقے میں کام شروع کر دیا گیا پیر ساوی شاہ صرف ایک منفی سیاسی قوت نہیں تھا بلکہ وہ ملکی سلامتی کے لیے بھی رزق بن گیا تھا اس پورے علاقے کو صاف کرنے کے لیے بہت اہم لوگوں کی ضرورت تھی یا بہت اہم اور تجربہ کار لوگوں کی ضرورت تھی ان کا سامنا بہرحال را کے لوگوں سے تھا اسی باعث بانیتہ نووین اور صندیب کو بلا لیا گیا ان کے یہاں بلانے کی بڑی اور رہم وجہ یہ بھی تھی کہ بانیتہ گوبر ناراض ہو کر جسپال سنگھ کو بہت برا سمجھنے لگی تھی اسے اپنے ساتھ شامل اکھنے اپنے دوستوں کو ضائع نہ کرنے اور انہیں یہ احساس دینے کہ انہیں چھوڑنا نہیں بانیتہ گوبر کو بلایا گیا اس کے سامنے ساری صورتحال رکھ کر اسے سمجھایا تو وہ سمجھ گئی اتنے میں مہک بھی نور نگر آگی وہ مراد حسن کے ساتھ رہنا چاہتی تھی یوں یہ سارے لوگ ولید کے ساتھ شامل کر دئیے گے ولید نے سنہاں سے بات کی اور وہ سارے لوگ یہاں پہنچ گئے تھے ان کے علاوہ ایسے بھی بہت سارے اجنبی لوگ اس علاقے میں آگے تھے جن سے بہت ظاہر کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہ سبھی رابطے میں تھے ان سے کسی وقت بھی کام لیا جا سکتا تھا وہ سب سٹڈی روم میں تھے ان کے سامنے چاہے کے مگ دھرے ہوئے تھے سب کو معلوم تھا کہ انہیں یہاں کیا کرنا ہے لیکن بہت ساری باتیں کرنے والی تھی مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے سنہاں نے پوچھا تو ولید نے بتایا اس سارے اپریشن کو ہٹ کر رہا ہے سلمان اس کا فیصلہ حتمی اور آہری ہوگا لیکن تمہیں بھی اس کا ہر فیصلہ ماننا ہوگا یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس پر سوال نہیں ہوگا اوکے مجھے جو کہا جائے گا میں وہی کروں گی سنہاں نے کہا تو سلمان نے اس سے کہا یہ تمہارا سٹڈی روم ایک طرح سے کنٹرول روم ہوگا یہاں گیت موجود رہے گی تم جانا چاہو تو جاؤ ہم ابھی سے اپنا کام شروع کر دیں گے اوکے مجھے خود سے الگ مجھ سمجھے اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو قریب بیٹی سندیب کبر نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا بہال جذباتی ہو گیا تھا رات کا آہری پہر تھا سلمان اور بانیتا ایک میس کے گرد آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے فون رکھا ہوا تھا سلمان نے ایک طویل سانس لی اور بانیتا کی طرف دیکھ کر بولا تکبن تین برس پہلے یہاں پر کچھ بندے بیجے گئے تھے ان میں سے ایک صغیر پٹی ہے جو ساوشاہ کے قریب ترین سیکیورٹی میں شامل ہیں اسے وہاں کے سب معاملات کے بارے میں پوری طرح معلوم ہیں اس کا کسی کو نہیں معلوم سوائے میرے اور ولید کے رابطہ تو رہتا ہے لیکن آج صبح اسے پوری طرح ایکٹیف کر دیا ہے یہ ہے وہ سراخ جہاں سے ہم نے اندر داہل ہونا ہے اصل ٹاس کیا ہے مجھے وہ بتاؤ بانیتا کیورٹ نے پوچھا دیکھو اگر صرف ساوشاہ کو مارنا ہوتا تو اس بھٹی کو ٹاس دے دیتا وہ کپکو سے مار کر یہاں سے ایسا گم ہوتا کہ تلاش کرنے پر بھی نہ ملتا مقصد صرف اسے قتل کرنا اس لئے نہیں کہ اس کا بیٹا بڑے آرام سے لوگوں کی ہمدردی سے اس کی جگہ لے لیتا اس کا صرف چہرہ بدلتا یہاں کا محول نہیں تو پھر کرنا کیا ہے اس نے پوچھا ان کی اصل طاقت یہاں پر ان کا پھیلایا ہوا ہوف ہے انہی میں را کے ایجنٹ اور سولتکار ہیں ان سب کا صفائی یوں کرنا ہے کہ ان کا ہوف ہتم ہو جائے یہاں پر موجود جبر سے نہ جانے کتنے باغی ابریں گے کیا کہتا ہے وہ بھی بانیتا نے کہا تو سلمان نے نمبر پوچھ کر دیا پہلی ہی بیل پر فون رسیف کر لیا گیا ہاں بٹی بول کیسے ہوا سلمان نے پوچھا میں ٹھیک ہوں آپ کی کال کا انتظار کر رہا تھا اس نے کہا سنا جو کام تیرے ذمہ لگایا تھا اس نے پوچھا اس پورے علاقے میں تین ٹھکانے ہیں جہاں پر سے سب کنٹرول کیا جاتا ہے ان تینوں کے بارے میں ساری معلومات بھیج رہا ہوں میں شام سے یہی لکھ کر سیف کر رہا تھا اس کے ساتھ تصویریں بھی ہیں ان جگم کی ویڈیوز بھی ہیں اس کے بعد جو معلومات چاہیے مجھے بتا دینا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ خود تم سے رابطہ نہ کروں تم ہر اہم بات بتاتے رہنا جب بھی موقع ملے اسی طرح سلمان نے کہا تو وہ بات کارتے ہوئے بولا میں سمجھ گیا اب مجھے کام کرنے دیں یہ کہتے ہی اس نے کال کار دی کچھ نرواز سلمان کے فون پر بہت کچھ آنے لگا تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں وہ ساری معلومات اس تک پہنچ گی وہ دونوں سے دیکھنے لگے تاکہ کسی فیصلے تک پہنچ سکے وہ دونوں تقریباً ایک گھنٹے تک باتیں کرتے رہے انہیں ہی سمجھنا تھا کہ کام کا آغاز کہاں سے کیا جائے رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا بانیتا گوبر نے سنہاں کو کال کر دی پہلی بیل پر اس نے فون اٹھا لیا جاگ رہی تھی بانیتا گوبر نے سنجیدہ لہدے میں بولا کیا میں سو سکتی ہوں اس نے جوابن کہا کیا تم ہمیں کوئی ایسے ظلم بتا سکتی ہو جو یہاں کے لوگوں پر ہو رہے ہوں انہیں انصاف نہ مل رہا ہو یا وہ مزید کہنا چاہ رہی تھی کہ سنہاں بولی بے آپ کے پاس آ رہی ہوں اس نے فون بند کر دیا دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور مسکرا دیئے نیا فیراغراف جسپال سینگ اور نیتی گوبر نے لنچ لینے کے بعد ہوتیل چھوڑ دیا انہوں نے ہوتیل سے ہی کار سروس لے تھی جو انہیں ائرپورٹ چھوڑ گئے تھی انہوں نے جے پور ائرپورٹ کا چکر لگایا اور واپس ایک ٹیکسی میں آ کر بیٹھ کے انہوں نے اسے گو پال پورا چلنے کا کہا تکر من ڈیڑھ گھنٹے میں وہ اس جگہ پہنچ گئے وہ باقی ساتھیوں سے مسلسل رابطے میں تھے وہ کچھ دور تک پیدل گئے پھر غیر محسوس انداز میں ایک گلی میں چلے گئے تھوڑا سا پیدل چلتے رہنے کے بعد ایک گھر کے سامنے آ رکے جیسے ہی وہ دور رکے گھر کے اندر سے بلچیت کور باہر آ گئی وہ چھوٹا سا ایک پرانا گھر تھا وہ سب ہی وہیں جمع ہو چکے تھے وہ ایک سلپر سیل کا گھر تھا وہ وہاں پچھلے دو برس سے اکیلا رہ رہا تھا صبح کام پر جاتا اور شام کو واپس آ کر سو جاتا تھا یہ وہی تھا جس نے جے رام دلت کے بارے میں بتایا تھا یہ سلپر سیل کچھ عرصہ گھن شام راؤ کے بنگلے میں کام کر چکا تھا وہ بھی وہی موجود تھا ان کے سامنے ایک آگر پھیلا ہوا تھا جس پر بنگلے کا نقشہ بنایا تھا اگرچہ وہ لکی رہی تھی لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہاں پر کیا ہے کیونکہ ساتھ میں فون میں کچھ ویڈیوز بھی اس نے دکھائی تھی سب دیکھ کر جس پال نے کہا باقی سب ٹھیک ہے اس پر بات ہو سکتی ہے لیکن بنیادی باتیں صرف دو ہیں کون سی دو باتیں ہیں اکال سنگھ نے پوچھا باقی سب ٹھیک ہے اس پر بات ہو سکتی ہے لیکن بنیادی باتیں صرف دو ہیں کون سی دو باتیں اکال سنگھ نے پوچھا پہلی بات جے رام تم لوگوں سے تعاون کیوں کر رہا ہے حالانکہ وہ وہاں کا پرانا ملازم ہے جسپال کے پوچھنے پر سلپر سیل ایک دم سے تڑپ اٹھا پھر بولا جسپال سنگ جی کیا تم نہیں جانتے ان ہندو میں چھوٹ شاد کا کتنا پھیانک رویہ موجود ہے یہ اونچی ذات والے ہندو کیا دلت کو انسان سمجھتے ہیں کیا یہ بھی آپ کو معلوم نہیں آپ کا سوال بنتا ہے لیکن بتاؤں وہ ایسے کیوں کر رہا ہے بولو یہی تو پوچھ رہا ہوں جسپال نے کہا اگر جے رام کے بس میں ہوتا نا تو وہ اب تک اپنے ہاتھوں سے گنشیام راو کو مار چکا ہوتا یہ کہہ کر اسے سانس لیا پھر کہتا چلا گیا جے رام کے ساتھ ایک دن اس کی نوجوان بیٹی آ گئی اس دن جے رام بیمار تھا جو کام جے رام کے کرنے کا تھا وہ تو اسی نے کرنا تھا سو بیٹی کو لانا مجبوری بن گیا تھا جے رام ایک جگہ پڑا تھا اور اس کی بیٹی جاڑو پونچا کر رہی تھی اس کی بیٹی کو پیاس لگی اسے کچن میں کھڑے شخص سے پانی مانگا اس نے نہیں دیا بلکہ نل کا رستہ دکھا دیا جولان میں چل رہا تھا بیٹی نے وہ نل کھولا اور اس نے پکڑ کر پانی پی لیا صرف یہی اس کا قصور تھا تو پھر جسپال نے پوچھا تو اس نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا گنشیام راو کو پتا چلا کہ اس نے نل کو چھوا جس کا پانی سارے لان میں لگتا ہے اس نے جے رام کی بیٹی کو بلایا ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کے کپڑے دروا کر نازک جوبر بیہد مارے وہ روتی تڑکتی اور چیختی رہی مگر اسے رحم نہیں آیا اس نے مارا کم اور بے عزت زیادہ کیا یہ ایک باپ ہی کی نہیں انسانیت کی توہین تھی میں تو نوکری چھوڑ کر آ گیا مگر وہ آج بھی پرویشور کی طرح پرویشور کی طرف سے انصاف کا طالب ہے دوسری بات کیا یہ اتنا ہی آسان ہوگا کہ ہم آرام سے جائیں اور اسے مار کر نکل جائیں جسپال نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں یہ آسان بھی نہیں ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ وہ یہاں پر آیاشی کرنے آتا ہے اس لئے بھیڑ نہیں چاہتا اس کے چند دوگیں اس کی سیکیورڈی پر ہوتے ہیں کیونکہ یہ اندر کے لوگوں کے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہوتا اس لئے ہفیہ ہی رہتا ہے یہ آج سے نہیں ہو رہا بہت برس ہوگے کسی کی حمد نہیں کہ وہ اس کے حلاف جائے اصل میں اس کا حوف اور تہشت بہت ہے یہ تو کنفام ہے کہ آج وہ رات وہاں جائے گا جسپال نے پوچھا جیرام نے تو بتایا ہے وہ آئے گا سلپر سیل نے پورے وسوک سے کہا ٹھیک ہے پھر تیاری کریں جسپال سنگھ نے کہا تو وہ سب ہی تیار ہوگے پلین کے مطابق وہ تین حصوں میں تقسیم ہوگے سلپر سیل کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا تھا لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ باقی لوگ کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے ستنام سنگھ اور گرویر سنگھ کے ساتھ رچنا اور بلجید کے ذمہ تھا وہ اس عورت کو ٹرپ کریں گے جو اپنے ساتھ لڑکیاں لے کر وہاں آتی ہیں وہ اٹھے اور ہموشی سے اسی وقت نکل گئے جسپال سنگھ نے نیتی گور اور جگراج سنگھ کے ساتھ سلپر سل کو ساتھ لیا وہ اس علاقے کی جانب چل دیئے اکال سنگھ بلوان سنگھ تلبیر سنگھ اور دیونندر سنگھ جی نے اٹیک کرنا تھا انہوں نے کچھ دیر بعد نکل کر اس بنگلے کی اردگر پھیل جانا تھا وہ وہیں رکے رہے اس وقت سورج گروب ہو چکا تھا جیپور پر رات کے سائے پھیلنا شروع ہو گئے تھے وہ سبھی ایک دوسرے سے رابطے میں آگے ارون سنگھ نے ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا شہر کی روشنیاں جگمگاہ اٹھیں تو کہیں مل جگہ اندھیرہ رہ گیا اور کہیں واضح منظر پوری طرح واضح تھے جسپال اسی بنگلے کے سامنے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا وہ سلپر سل اور جگراج سنگھ کب کے اندر چلے گئے تھے سیکیورٹی والوں نے انہیں اس لئے نہیں پوچھا کہ سلپر سل کا پہلے ہی سے وہاں آنا جانا تھا وہ پہلے وہاں کام کر چکا تھا پھر بھی اس نے تسلی کے لئے کہہ دیا کہ صاحب سے دوبارہ یہی نوکری کی بات کرنی ہے انہوں نے اندر جا کر جیرہم کی جانت بلکل بھی توجہ نہیں دی بلکہ وہ سیدھے اس بندے کے پاس چلے گئے جو وہاں کا سارا انتظام سنبھالتا تھا سلپر سل نے جاتے ہی اس سے درحاظ کی حضور میں نے یہاں سے نوکری چھوڑ کر بہت بڑی گلتی کی ہے اگر دوبارہ نوکری مل جائے تو بہت بھلا ہوگا یہ دوسرا کون ہے اس نے پوچھا جی یہ میرے گاؤں کا ہے اگر اسے بھی نوکری مل جائے یہاں نہیں تو کسی اور جگہ تو آدمی تو ٹھیک ہے نا پتہ نہیں پتہ نہیں کیا کہ کیوں چلا گیا یہاں سے ہیر آج صاحب آ رہے ہیں میں کر لیتا ہوں بات ان سے اگر انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے اس نے کہا میں یہاں باہر انتظار کرلوں اسے اجازہ چاہی ہاں بیٹھ جاؤ لیکن پہلے میں بات کروں گا اسے تنبی کرتے ہوئے گا تو وہ دونوں باہر برامدے میں آ کر بیٹھ گئی وہیں شام ہو گئی انہوں نے اندر موجود سب لوگوں کے بارے میں جان لیا کہ وہاں کتنے لوگ ہیں وہاں کل سات ملازمین تھے دو سیکیورٹی والے جو گیٹ پر تھی انہوں نے پوری فرلنگ لگا لی تھی اب بس گنشیام راؤ کے وہاں آنے کی دیر تھی اس عورت کے ساتھ دو لڑکیاں اور ڈرائیور ہیں وہ یہاں سے چل پڑے ہیں ستنام سنگھ کی آواز زبری تو جسپال نے پوچھا اور تم میں ہوں کے پیچھے ہوں میں نے ایک ہوتل سے گاڑی اڑھا لی تھی اس کا مطلب ہے وہ پہنچنے والا ہے اندر حلچل ہو گئی ہے جگراج سنگھ کی آواز زبری اس کے یوں کہتے ہی سبھی الڈ ہو گئے کچھ ہی دیر کے بعد جسپال سنگھ نے دیکھا ایک مہنگی فور ویل بمگلے کے گیٹ پر رکی ہی تھی یہ گیٹ کھل گیا اس کے ساتھ ہی تین گارے اندر چلے گئیں اس بات کی طلاع جو ہی جسپال نے دی ستنام کا ایکشن شروع ہو گیا لڑکیوں والی گاڑی ان کے آگے تھی گرویر اس کے ساتھ بیٹا ہوا تھا بلجیت اور رچنا پیچھے تھی جیسی آگے والی گاڑی میں سڑک سے نیچے اتر کر کالونی کی راہ پر آئی تو وہاں قدر اس انسان جگہ تھی وہاں اس نے پیچھے سے آگے آ کر لڑکیوں والی گاڑی روک لے ستنام سنگھ ڈرائیونگ والی سیکھ پر بیٹھا رہا لیکن تینوں اتر کر اس کی کار تک جا پہنچے گرویر نے جاتے ہی ڈرائیور کا تروازہ کھولا اور پسٹل کی نال اس کے سر پر رکھ دی ہاں بردار کو ہی لاتو ہاتھ اپنی سر پر رکھ لو انہوں نے لمحہ بار میں ویسا ہی کیا اس دوران گرویر نے ڈرائیور کر باہر نکالا اور خود اس کے جہاں پر بیٹھ گیا بلجید اور رچنا نے ڈرائیور کو ستنام کے ساتھ بٹھایا رچنا پیچھے بیٹھ گی تو بلجید ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ جا بیٹھی یہ سب کام ایک منٹ سے بھی کم وقت میں ہو گیا بلجید کو انہیں بیٹھتے ہی ان سے کہا اپنے اپنے فون مجھے دے دو کون ہو تم عورت نے حبصدہ انداز میں پوچھا پون دو بتاتی ہوں اسے رکھے انداز میں کہا ان تینوں کے سلفن لے کر وہ بولی بس وہاں تک اپنا ساتھ ہوگا جہاں تک تم اپنا سب کچھ ہمیں نہیں دے دیتی اس وقت تک کچھ نہیں کہیں گے جب تک تم لوگ تعاون کرتے رہو گے تم سب کچھ لے لو مگر ہمیں کچھ نہ کہو عورت نے کہا کہا نا کچھ نہیں کہیں گے اتار دو سب کچھ اس نے کہا بلجید نے انہیں باتوں میں الجائے رکھا اور گرویر سنگھ پوری توجہ سے کار بکھاتا چلا جا رہا تھا وہ اپنا زیور اتارنے لگیں یہاں تک کہ وہ کار گیٹ پر لے گئے اسی لمحے عورت کے موز سے نکلا یہ کہا جناب یہ ایک ناٹک تھا آرام سے بیٹھو صاحب بتا دیں گے گرویر نے کہا تو وہ بولی ہماری تو جان ہی نکل گئی تھی یہ مزاق نہیں کرنا چاہیے تھا عورت نے نراض لہجے میں کہا اور کار کسی سیکیورٹی چک کے وغیر اندر چلی گئی یہی وہ لمحہ تھا جب اٹیک کرنا تھا ستنام سنگھ نے ڈرائیور کو بے ہوش کیا اور وہیں بھینک دیا وہ گاڑی لے کر گیٹ پر آگے سیکیورٹی والے ان کی جانے بڑے تو وہ دونوں نے اتر کر انہیں اندر دکیلتے وے فائر کر دئیے گیٹ صاف ہو چکا تھا باقی گنشام راو کے ساتھ آنی والے سیکیورٹی کے لوگ اندر تھے فائر کی آواز سنگ کر باہر کی جانے پلپ کے ہی تھے کہ جگراج نے دونوں پسٹل نکالے اور فائر کرنے لگا سلپرسل کے پاس بھی پسٹل تھے وہ بھی فائر کرنے لگا سامنے سے بھی فائرنگ ہونے لگی جس پال اور نیتی اندر آگے تھے ان کے آگے ستنام اور رچنا تھے گربیر اور بلجیت کارچ میں پورج کے پاس تھے دو لوگ اندر سے نکلے ہی تھے کہ انہوں نے اس پر فائر کر دیا اگلے ہی لمحے وہ کار سے باہر نکل کر کمروں میں چلے گے یہ سب دو منٹ سے بھی کم وقت میں ہوا سامنے سارا میدان ہالی تھا جس پال سنگ اندر لاؤنج میں چلا گیا جہاں سوفی پر تین لوگ بیٹھے تھے جس پال سمجھ گیا کہ ان میں سے گنشیام راو کون ہے تب ہی اس نے پوچھا تم میں سے گنشیام راو کون ہے مطلب کونہ تم گنشیام راو نہیں جس پال سے کہا تو وہ بولا ہمیں صرف اسے ہی مارنا ہے باقی سے کوئی دشمنی نہیں اس نے یہی کہا تھا کہ باقی دو فوراں اس کے جانے بشارہ کرتے وہ بول اٹھے یہی ہے تم گنشیام راو اس قدر گھٹیا ہو کہ میں تمہیں مارنا اپنی توہین سمجھتا ہوں تمہیں وہ بندہ مارے جسے تم سب سے گھٹیا سمجھتے ہو ایسا کوئی ہے تو وہ بولو سب سے گھٹیا بندہ تو کوئی چمار ہی ہو سکتا ہے ایک نے کہا تو لاؤ اسے جسپال نے کہا دیکھو تم جو کوئی بھی ہو ہم کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں تمہارا ہر مطالبہ مان لیا جائے گا تم بتاؤ کون گنشیام راو کہہ رہا تھا کہ اتنے میں آواز آئی یہاں یہی چمار ہے وہ جے رام تھا ادھیر عمر سیاہ رنگ کا بیمار سبندہ جسپال سنگھ نے اسے پسٹل تھما کر کہا اسے گولی مارو نہیں ماروگے تو پہلے تم ماروگے وہ تھر تھر کامنے لگا تب ہی گنشیام راو چھیا بگوان کے لئے اس کے ہاتھوں نہ مرواؤ میرا اتنا افوامان مت کرو مارنا ہے تو بشک مار دو پر اس کے ہاتھوں نہیں کیا یہ انسان نہیں اور تم جو یہاں کے لوگوں کے بگوان بنے بیٹھے ہو تیری یہی سزا ہے تمہیں پتا چلے تمہاری اوقات کیا ہے مارو جسپال نے دھارتے ہوئے کہا تو جے رام نے ٹریگر پر انگلی رکھتی کہ ہی فائر ہوئے جو گنشیام راو کے لگے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا جسپال پلٹ کر باہر کی جانب چل دیا تب باقی دو بھی مار دی گئے باقی گاڑیاں باہر کھڑی تھی وہ سب ہی اس میں بیٹھ کر نکلنے لگے وہ عورت اور اس کے ساتھ لڑکیاں باہر کھڑی تھر تھر کام پر رہی تھی رچنا گورن کے قریب گئی اور سر سے لہجے میں بولی تم لوگوں کا کوئی قصور نہیں لیکن اس وقت قصور بن جائے گا جب تم نے کہیں کچھ ذکر کیا یہ کہہ کر اس نے دور کھڑے ملازمین کی جانب دیکھا اور زور سے بولی یہ نصیحہ تم لوگوں کے لئے بھی ہے کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی رچنا چلنا میں ان کے جانب دیکھتی رہی پھر یہ گاڑی میں بیٹھی اور وہاں سے چل دی اب شہر سے نکلنا ان کے لئے مسئلہ تھا اس کا بندوبست انہوں نے پہلے سے ہی کر رکھا تھا اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتضام کو پہنچا